بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریر سے ہوں گے آج ہم کلاس سکس کے لیسن سیون یوم دفع کی ایکسرسائز کریں گے آپ لوگ اپنی بکس نکالیں پیج نمبر تھرٹی سکس سب سے پہلے پیج نمبر تھرٹی سکس آپ کے پاس دیکھیں ایکسرسائز پر آپ کے پاس پسٹ کسٹل کیا ہے سوالات کے مختصر جواب دیں یوم دفع کیوں منایا جاتا ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ڈیٹ ڈال لی ہیں جس ٹیٹ کو آپ لوگ کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سبق کا نام لکھنا ہے سبق ٹھیک ہے فرس کسٹل دیکھیں یوم دفع کیوں منایا جاتا ہے چھ ستمبر نائن انیس سو پینسٹھ کی جنگ کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے لاہور میں یوم دفع کی تقریب کہاں منعقد ہوئی لاہور میں یوم دفع کی تقریب فارڈ ٹری سٹیڈیم میں منعقد ہوئی فضاء کس چیز سے گونج رہی تھی پرانوں سے فضاء گونج رہی تھی تقریب کا بقاعدہ آغاز کیسے ہوا تقریب کا بقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا نیچٹ اپ کے پاس ہے تلاوت اور نات کے بعد کیا پڑھا گیا تلاوت اور نات کے بعد قومی تڑھانا پڑھا گیا نوجوان نے فوجی جوانوں کو کس طرح دادے تحسین دی ناظرین نے فوجی جوڑ سے تعلیاں بجا کر فوجی جوانوں کو دادے تحسین دی درزل محابرات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واسعہ ہو جائے آپ نے ان کے جملے برانے ہیں کہ ان کا مائل ہی سمجھ میں آجائے آپ نے دو کولمز بنانے ہیں ایک میں محابرات لکھنے ہیں دوسرے میں جملے لکھنے ہیں سب سے پہلے چھکے چھوڑانا 1965 کی جنگ میں پاک فوج نے دشمن کے چھکے چھوڑا دی جنون سرد پڑنا پاک فوج کو جنگ میں کامیاب ہوتا دیکھ کر دشمن کا جنون سرد پڑ گیا جوگ در جوگ لوگ جوگ در جوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے سکھا بٹھانا پاک فوج نے جنگ جیت کر دشمن پر اپنی بھادری کا سکھا بٹھا لیا میلی آنکھ سے دیکھنا اپنے ملک کی طرف کسی کو میلی آنکھ سے نہیں دیکھنے دیں گے نیسو تو نابود کرنا پاک فوج نے دشمن کے ارادوں کو نیسو تو نابود کر دیا ٹھیک ہے نیکسٹ آپ کے پاس ایراب ہی مدد سے در جیل کا تلفز واضح کر رہے ہیں اپنے ایراب جو ہے وہ آپ کا ہومورک ہے اب آپ لوگ سیکھ شکے ہوں گے آپ لوگ نے 5 to 6 چپٹرز کر لیا ہے ان میں ایراب تھے ٹھیک ہے اب آپ کو لگے ہومورک میں کرنے ہیں نیکسٹ دیکھیں در جیل کے معنی لغت سے تلاش کر کے لکھیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے کولمز بنا لینے ہیں ایک میں الفاظ اور دوسرے میں معنی سرمستی بے خودی یا نشک سہر انگیز جادو کا اثر پیدا کرنے والا جری بہادور دار دینا حوزلہ افسائی کرنا سکہ بٹھانا روب قائم کرنا امسال احصہ نیکسٹ آپ کے پاس متضاد ہیں آپ نے کولمز بنانے ہیں الفاظ متضاد متحد یکچہ آغاز انجام پیچھے آگے باقاعدہ بے قاعدہ جری کمزور ٹھیک ہے اب آپ لوگ نیکسٹ پہ دیکھیں موتازاد نیکسٹ پہ دیکھیں سبق یومی دفاع کو پیشے نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشان دہی کیجئے ہر سال یومی دفاع کب بنایا جاتا ہے سکس سپٹمبر کو آپشن نمبر تھری نائنٹین سکٹی فائیف کی پاک وہارا جنگ کتنے روز جاری رہی سترہ روز آپشن نمبر ٹو کوریکٹ ہے فوجی جوانوں نے کتنی دیر میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لی تین سیکنڈ میں آپشن نمبر تری بہارت نے پاکستان پر کب حاملہ کیا نائنٹین فیفٹی سکس میں ٹھیک ہے آپشن نمبر ون نائنٹین فیفٹی سکس میں نہیں سوری نائنٹین سکسٹی فائیف میں آپشن نمبر ٹو کوریکٹ ہے ٹھیک ہے متضال آپ لوگوں نے کر لی ہیں نیکسٹ دیکھیں سبقیوں میں دفاع کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں آپ نے خلاصہ پڑا ہے سبق پڑا آپ کو سمجھ میں یقینہ نہ آگئی ہوگی اب آپ لوگوں نے اس کا خلاصہ خود اپنے الفاظ میں لکھنے آپ پاکستان کے جو نغمے آپ کو یاد ہیں ان کی فیرست بنا ہے آپ نے یہ نغمے بھی سرچ کر کے لکھنے ہیں اپنی پسندیدہ نغمہ کھوپی پر لکھیں یہ تینوں کوئسٹنز جو میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کا ہومورک ہے میں آپ کو ہومورک اینڈ پر لکھوا دوں گی ابھی نیکسٹ کسٹن دیکھیں کولم علیف میں دیئے گے الفاظ کو کولم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائی یوں میں دفاع 6 سپتمبر بہادو جری تماشائی سہر انگیز نار سرور کائنات حیرت انگیز دیکھنے والا ٹھیک ہے نیکسٹ پیچ پہ دیکھیں آپ کے پاس گرائمر کتھ ہو سکا ہمیں اسم زمیر کی تذکیر و تانیس وہ الفاظ جو اسم کی جگہ پر استعمال کیے جاتے ہیں اسم زمیر کراتے ہیں اسم زمیر کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بار بار اسما نام نہیں دھرانے پڑتے ٹھیک ہے قادی آزم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے قادی آزم نے اپنی تدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی قادی آزم مسلمانوں کے سچے رہنمات پاکستان بنا ان جملوں میں بار بار قادی آزم کا نام آیا ہے جو تحریر کو بوجل بنا رہا ہے اسم زمیر کے استعمال سے تحریر میں خوب بھی پیدا ہو جاتی ہے قادی آزم 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے انہوں نے دیکھی اب انہوں نے قادی آزم کی قادی آزم نہیں لگایا اب انہوں نے انہوں نے لگا دیا ہے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی اب وہ لگا دیا ہے وہ مسلمانوں کی سچے رہنما تھے ان کی کوشتوں سے پاکستان بنا دیکھیں اب آپ لوگوں نے اوپر آپ کے پاس کتن جگہ پہ قادی آزم لکھا اور وہ آپ کی تحریر کو بوجل بنا رہا ہے یہاں پہ انہوں نے اسم زمیر کا استعمال کیا ہے انہوں ان وہ ان جملوں میں انہوں انہوں وہ اور اسم زمیر ان کی اسم زمیر استعمال ہوئی ہیں یہ سب قادی آزم کی جگہ پر آئی ہیں اور دوسر زمائر میں تذکیر ہوتا نہیں اس کا کوئی فرق نہیں ہوتا ٹھیک ہے ڈینکیو